پھر آج میں آپ کو فرانس کے پیسٹری کھلا ہوں گا ایکلیر پیسٹری یار ویسے فرانس کے تو کھانے دنیا میں مشہور ہے میٹھے ایکلیر پیسٹری یار میں نے پیسٹری کو بہت کھائی ہے ہمارے یہاں پر عام والی ہے پستー والی اور سب سے مشہور جو پیسٹری ہے وہ ہے پائنے پل والی لیکن یار میں یہ ایکلیر تو پہلی بار سن رہا ہوں ایکلیر تو میں نے کھائی ہے پہلے دو روپے کی ملتی تھی عبت تو پانچ روپے کی ہو گئی ہے وہ چوکلیٹ ٹوفی ہے لیکن آج میں آپ کو اکلیر پیسٹری دائے گناہوں گا آپ پرائے گناہوں گا اور آپ نے فیڈ بے گناہوں گا چلو پھر لاؤ بھئی یہ کیا واقعی پیسٹی ہے فرانس والوں نے انداز ہی چینج کر دیا یعنی ایسا لگ رہے جیسے کوئی بندہ کالے کپڑے پہن کر سویا ہو یہ کس قسم کی پیسٹری ہے ہمارے یہاں تو پیسٹری وہ ہوتی ہے فل کریم سے بڑا ہوگا اور اوپر ایک پین اپل کا ٹکڑا ہو یا تو چھیری ہو لیکن مجھے یہ تو کچھ اور مسائل کی طرح لگ رہے ہیں ہم واو سو بیٹی فل اس میں اسے تو کریم باہر آرہی ہے یہ تو کریم رول کی طرح ہے یار ویسے باہر والے جو ہے نا کوئی بھی چیزوں مطلب کھانے کی تو اس کو سجاوٹ بڑی پیاری کرتے ہیں یعنی اسے دیکھ کر آدمی کا دل پگل جاتا ہے کہ کھائیں لیکن یہ کہ اس طرح کے بسکٹ کے مطلب چوکلیٹ لگا ہوا یا مطلب اس طرح کے میٹھے تو بہت سارے کھائیں لیکن اس کے اندر بھی قریب ہیں یہ صرف دو سال پہلے آپ نے کھائیے واو دو سال یار اتنا عرصہ کہاں یاد رہتے ہیں کچھ ڈشیں ایسی ہیں جو مجھے ابھی تک یاد ہے فرانس کی امریکہ کی یا اور مختلف ممالک کی اس کو دو نا میں کہتا ہوں چمچ سے کھانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے یہ اللہ نے ہمیں قدرتی چمچ تو دیئے ہمیں دعا یار اس کا نیچے والا حصانہ مجھے بسکٹ سے بنا ہوا لگتا ہے جو حلال کےک ملتا ہے نا وہ بھی اسی کی طرح ہوتا ہے لیکن یہ جو چوکلیٹ دے رہی ہے نا یہ میرے موں میں پامی دے رہی ہے ہممم یار کیا بات ہے اس میٹھے کی یار یقین کرو اس کو کھا کر تو سکون مل گیا بہت ہی ٹیسٹ ہی ہے مزیدار میٹھا چوکلیٹ اور یہ کریم اور یہ نرم نرم بسکٹ نہ بہترین جوڑی ہے ہممم اوپر میری خیال سے دیری مل چوکلیٹ ہے یہ مجھے لگ رہا ہے یہ جو نیچے کا حصہ ہے نہیں یہ برگر کے بند کا حصہ ہے یار یہ فرانس کی بھی چیزیں مطلب یہاں پاکستان میں مل رہی ہیں یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا اب تو میں ہر دکان میں جا کر پوچھوں گا کہ یہاں فرانس کا کوئی میٹھا ہے ہممممممممممم بہت ہی لذیذ ہے جب آپ کو پتہ ہے امریکہ اور فرانس میں بہت فرق ہے امریکہ والے پیسٹی کے اوپر کریم لگاتے ہیں اور فرانس والے پیسٹی کے اندر کریم لگاتے ہیں کریم اور یہ بریڈ میٹھی نہیں ہے یہ چوکلیٹ میٹھی ہے مجھے میٹھا پسند نہیں لیکن مجھے چوکلیٹ ہیں بہت پسند ہیں یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ کسی بندے نے بنایا ہے ہاتھوں سے یہ کسی مشین میں کیونکہ اکثر بہر ممالک میں تو اتنی ٹیکنالوجی آگئی ہے کہ مشینوں میں ہی بنتا ہے اور فرانس تو میرا خلال میں ساری چیزیں مشینوں سے ہی بناتا ہے اور اگر فرانس کے کسی انسان نے بنایا ہے بندے نے تو میں اس کے ہاتھ چھوم لوں گا اتنا زبردست کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مٹھائی بانتے ہیں اگر یہ پیسٹری بانتے ہیں اکلیر پیسٹری پھر تو بندے روز زوا کریں گے بچہ پیدا ہوتا ہی جائے کسی نگتی کے گھر ہمارے یہاں پہ ملتا ہے کھویا گلاب جاہون اس کے بھی بیچ میں اسی طرح کریم بھری جاتی ہے چوکلیٹ جو ہے ہماری روایت کی مٹھائیوں میں یہ استعمال نہیں ہوتا ہے لیکن جب بھی کوئی ایسی چیز باہر ممالک کے آتی ہے میٹھے میں جس پہ چوکلیٹ لگاؤ تو میرا دل رہا نہیں جاتا بہت یار اچھی چیز بنی رہی ہے یار یہ میٹھا تو پیٹ میں جاتا ہی نہیں ہے سیدھا دل میں جاتا ہے میں اس کو اتنا نہیں کھا لیا کیونکہ آپ کو پتے ہیں میں اتنا میچھے نہیں کھاتی لیکن مجھے اس کی ڈیزائن سے بہت اچھا لگ رہا ہے اب دیکھتے ہو مجھے اگلی ویڈیو میں کون سے ڈش کلاتے ہو یار کوئی سپیسی ڈش کلاؤ موسیقی 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 موسیقی